شراب نوشی کی وجہ سے نشے کی حالت میں چلی گئی اور کچھ نمازیں چھوٹ گئیں اس کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ وصلاة السلام وعلى رسول اللہ سوال کیا گیا ہے میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میرے لئے فتوہ صادر فرمائیں میں نے اتنی شراب نوشی کی کہ مجھے ہوش نہ رہا اور میں نے مغرب اشیاء اور فجر کی نمازیں نہ پڑھیں تاہم میں نے یہ تینوں نمازیں آئندہ روز زہر سے پہلے ادا کر لی تھی اب میں نے یہ پڑھا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے میں کافر ہو گئی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے میں کبھی بھی اللہ پر ایمان سے انکاری نہیں ہو سکتی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہوں گی کہ شراب نوشی والا میرا یہ گناہ معاف کر دے میرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی میں کافر ہو چکی ہوں تو کیا اس کا مطبعہ ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ چکا ہے اور مجھے دوبارہ سے نیا نکاح کرنا ہوگا یا نکاح ٹوٹنے کا مطبع یہ ہے کہ تین طلاقیں ہو گئی ہیں اور اب ہم ایک دوسرے سے کبھی بھی نہیں مل سکتے میری پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے معاف فرما دے مجھے اپنے کیے پر بہت زیادہ ندامت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے اور اسے سچی توبہ بنا دے ویسے اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے آپ نے اپنی جس صورتحال میں نمازیں ترک کی ہیں اس کی وجہ سے انشاءاللہ کافر نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے نمازیں عمدا ترک نہیں کی اگرچہ آپ نے شراب نوشی جان بوجھ کر کی تھی اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ آپ کی سچی توبہ کی بدولت اسے معاف فرما دے گا اس بنا پر الحمدللہ آپ اب بھی مسلمان ہیں اور آپ کے نکاح پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا کہ آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے یا کوئی اور اقدام اٹھانا پڑے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سچی توبہ کے بعد تمام تر نمازیں وقت پر ادا کیا کریں اور نمازوں کو لیٹ کرنے سے گریز کریں ہر نماز وقت پر ادا کریں اسی طرح آپ اپنے خامن اولاد اور اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ کر سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمان بھائیوں کو ہدایت اور سیدھا راستہ دکھائے بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے آمین اللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 23355 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ